اسلام علیکم ناظرین کراچی میں چھ ٹانگو اور دو زبانوں والا بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا عیدے قربان کے قریب آتے ہی کراچی کی مویشی ونڈیوں میں جہاں خوبصورت جانور لائے جا رہے ہیں وہی کارخانے قدر سے نایاب جانور چھ ٹانگو اور دو زبانوں والا شیرو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تفصیلات کے مطابق کراچی میں بھی مویشی ونڈی کی رونگیں بڑھ گئی ہیں جہاں ملک بھر سے گائیں بیل بکرے اونٹ اور دنبو کی مویشی ونڈی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے وہی چھ ٹانگو اور دو زبانوں والا بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے چھ ٹانگو اور دو زبانوں والے بچھرے کے مالک کا کہنا ہے کہ ایسا جانور کوئی پورے پاکستان میں لاکر تو دکھائے تو میں اس کو یہ جانور توفے میں دے دوں گا شیرو کو دیکھنے کے لئے دور درار سے لوگ آ رہے ہیں اور اسے اللہ تعالی کا کرشمہ بھی قرار دے رہے ہیں مالک کا کہنا ہے کہ اس نے شیرو کو بچوں کی طرح پالا ہے جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اتنا خوبصورت جانور دیکھنے کو ملا جس کو دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی دوسری جانب مویشی منڈی پاور رزا چابلہ کا کہنا ہے کہ سپر ہائی وے سہراب ووٹ کی مویشی منڈی میں ہر رنگ و نسل کا جانور موجود ہے ایدالہزاد تک تقریباً ان کی قیمت ساڑھے چھے لاکھ سے زائد مویشیوں کی آمد متوقع ہے تو ناظرین اس خبر کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا حسانی جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دیں تاکہ لیٹر سپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے موسیقی